بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی ماں کی رہی گربانیاں ہے کبھی ماں کی ہتھیلی چوم لینا کبھی ماں کی رہی گربانیاں ہے پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی محترمہ منی کا دوبے صاحبہ آپ سے مخاطب ہوئی پہلا مصرہ پڑھا اور شاید نظر لگنے لگی اسی لئے لائٹ جانے لگی تو جو نظر ہوتی ہے اس سے بچنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کالا تیکہ لگا دیا جائے تو میں سوچ رہا ہوں کہ بطور شاعر ان کو بلانے سے پہلے میں بطور شاعر اپنے دو شیر سنا دوں تو وہ کالے تیکے کے طور پر بھی ہو جائیں گے اور میری حاضری بھی لگ جائے گی اگر آپ کی اجازت ہو ایک بار پر زور تالیاں بجا دیں اس بیٹ میں کچھ ہونا ہو تو کچھ سیٹنگ بھی ہو جائے گی لیکن ایک منٹ لگے گا اس میں لیکن میں چاہتا ہوں کہ پوری توجہ آپ کی مل جائے اور خاص کر جو میرے بزرگ حضرات موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس دیڑھ منٹ میں اپنی بزرگی کو تھوڑی دیر کے لیے کنارے رکھ کے سولہ سال کے نوجوان بن جائیں اور جو نوجوان ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو جائیں کہ سینے سے دل کو کھیچے لیے جا رہے ہیں آپ آپ سب کی طرف سے سینے سے دل کو کھیچے لیے جا رہے ہیں آپ دانتوں سے ہونٹ کاٹ کے شرما رہے ہیں آپ سینے سے دل کو کھیچے لیے جا رہے ہیں آپ دانتوں سے ہونٹ کاٹ کے شرما رہے ہیں آپ رہ رہ کے بادلوں میں چھپا جا رہا ہے چاند منظر تو آسماء کا ہے یاد آ رہے ہیں آپ اور آخری شیر اور اسی شیر کے ساتھ میں محترمہ منکہ دوبے صاحبہ سے گزارج بھی کر رہا ہوں کہ دنیا سمجھ رہی ہے کہ کوئل کی کوک ہے دنیا سمجھ رہی ہے کہ کوئل کی کوک ہے ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ پھر گا رہے ہیں آپ محترمہ منکہ دوبے آپ کی محبوب شائرہ آپ کے حوالے ایک بار پرزور دنیا ہو سکتا ہے مائک اس لئے بھی خراب ہو رہا ہو کیونکہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں آپ کی محبوب شائرہ آپ کی محبوب شائرہ اب اتنے لوگوں کی یہ ایک محبوب تھوڑی ہو سکتی ہے ایک بار میں نے مائک والے سے پوچھا کہ تم سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اپنی محبوبہ سے میں نے کہا بھائیہ تھوڑا بہت اپنے کام سے بھی کیا کروں گیتوں کو ہوتھو تک لانا مشکل ہے جو لوگ ابھی تک شامل نہیں ہوئے میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی شامل ہو گیتوں کو ہوتھو تک لانا مشکل ہے اور پھر ہس کر در دے گانا مشکل ہے تم سے نہ تو کس سے یہ امید کریں تم سے نہ تو کس سے یہ امید کریں ساتھ نبھاؤ ساتھ نبھانا مشکل ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا اب پڑھتی ہوں سنیے گا پہلے کچھ اور پڑھ رہی تھی پر اب کچھ اور پڑھنے کا موڈ بن گیا تو پڑھتی ہوں سنیے گا دوبائی میں تو میرا پیتالیس منٹ تک آوے پاتھ تھا ساری زندگی میری بس اسی میں جانی ہے ساری زندگی میری بس اسی میں جانی ہے ساری زندگی میری بس اسی میں جانی ہے مجھ کو پیار آتا ہے تجھ کو نیند آنی ہے مجھ کو پیار آتا ہے تجھ کو نیند آنی ہے ہاتھ دیکھ لے میرا میں ابھی بھی تیری ہوں ہاتھ دیکھ لے میرا میں ابھی بھی میں ابھی بھی تیری ہوں دور ہے نیا میرا دور ہے نیا میرا پر گھڑی پرانی ہے کچھ لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں دیکھیں آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اس سے مجھے کشٹ نہیں ہے پر کشٹ اس بات کا ہے کہ آپ کی تالیاں مجھے نہیں ملیں گے اور جب بھی ایک لڑکی پچیس کی عمر کروس کرتی ہے تب کیا ہوتا ہے پڑھتی ہو سنیے گا کہ گھر پہ میری شادی کے رشت روز آتے ہیں گھر پہ میری شادی کے رشت روز آتے ہیں دعوتیں میرے غم کی دعوتیں میرے غم کی اب سب ہی کو کھانی ہے دعوتیں میرے غم کی اب سب ہی کو کھانی ہے اور پھر کیا ہو سکتا ہے یہ بھی سنیں سمبھاوناوں کا شیئر کہ اب بھی تم مگر آؤ تھوڑ دوں سکائی میں اتنی کم داد دوگے تو کیسے ٹوٹے گی اب بھی تم مگر آؤ توڑ دوں سگائی میں اب بھی فیصلہ لے لو پھر ودا ہو جانی ہے اب بھی فیصلہ لے لو پھر ودا ہو جانی ہے ایک گھنا دیرا ہے کچھ نظر نہیں آتا ایک گھنا دیرا ہے کچھ نظر نہیں آتا ہاتھ ایک دیا آیا ہاتھ ایک دیا آیا اور دیے میں پانی ہے ہاتھ ایک دیا آیا اور دیے میں پانی ہے وقت کی اپنی سیما ہے اور پتہ نہیں یہ مائک کب خراب ہو جائے اس لئے مجھے ایک گھر پڑتی ہو رزل کی بھومکہ میں اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں چلو شیشے کا ہمیں گھر بنا لے چلو شیشے کا ہمیں گھر بنا لے مگر اس سے بھی پہلے در بنا لے محبت ٹوٹ کے کر لیں کسی سے محبت ٹوٹ کے کر لیں کسی سے پھر اس کے بعد دل پتھر بنا لے پھر اس کے بعد دل پتھر بنا لے کوئی انبن کوئی شکوا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا کوئی انبن مجھے ایسا لگ رہا ہے مجھے تھکے ہوئے لوگ ملے پر آپ مجھے گلت پروف کریے کیونکہ یہ خمار صاحب کی زمین ہے اور انہوں نے کہا کہ نہارا ہے عشق نہارا ہے عشق اورنا دنیا تھکی ہے دیا جل رہا ہے ہوا چل رہی ہے آپ اس زمین کے ہیں تو آپ کیسے تھچ سکتے ہیں آپ سے امیت کرتی ہوں کہ آپ کا ساتھ ملے گا پھر سے کوشش کرتی ہوں کوئی انبن کوئی شکوا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا چلو وعدہ کریں کہ اب کوئی کوئی غصہ نہیں ہوگا یہی ہے پریم کی طاقت ایک انسان دنیا میں پریشان ہو بھی سکتا ہے مگر تنہا نہیں ہوگا پریشان ہو بھی سکتا ہے تمام جو پیچھے ساتھی ہیں تھوڑا کا شریک ہو تنہا نہیں ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ تمہارے پین گزر جائے تمہارے پین جیا جائے تمہارے پین گزر جائے ہماری زندگی کا ایک بھی لمحہ نہیں ہوگا ہماری زندگی کا ایک بھی لمحہ نہیں ہوگا زمانہ دیکھ آئے اور دنیا گھوم آئے ہم شبلی بھائی کہاں ہے یہ شیر میں خاص طور پر آپ کے لئے پڑھتی ہو شبلی بھائی کی ماتا یعنی ہم سب کی ماتا جب میں ان سے ملی بہت اچھا لگا ان سے مل کر اور خاص طور پر جب میں نے ان کا گھر دیکھا تو مجھے لگا کہ آج کے سمیں پہ بھی ایسے گھر ہوتے ہیں ایسا پریوار ہوتا ہے مکان ہونا الگ بات ہوتی ہے اور گھر ہونا بہت الگ بات ہوتی ہے بہت سادو بات دیتی ہوں اور کہ آپ نے ایک ایسا گھر سنجویا ہے آپ سب کی پریوار کو بہت مہم زمانہ دیکھ آئے آر دنیا بھوم آئے ہم بھلے ہیں لوگ پھر بھی ماں کوئی تم سا نہیں ہوگا آہا 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 آہ آہا آہ 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 دنیا گھوم آئے ہم زمانہ دیکھ آئے آر دنیا گھوم آئے ہم بھلے ہیں لوگ پھر بھی ماں کوئی تم سا نہیں ہوگا ہمیں ہیں لوگ پھر بھی ماں کوئی تم سا نہیں ہوگا اور عزوری محبت کے نام بھی کچھ پڑھنا چاہتی ہے جیون میں ایک نہ ایک بار سب کو محبت ہوتی ہے عمر کے کسی نہ کسی پڑھا پر ضرور محبت ہوتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں انہیں محبت نہیں ہوئی وہ جھوٹ کہتے ہیں بڑے ناتان ہو تم بھی بڑے ناتان ہو تم بھی بڑے ناتان ہو تم بھی وہ سپنا دیکھتے ہیں جو کبھی پورا نہیں ہوگا بڑے ناتان ہو تم بھی بڑے ناتان ہو تم بھی بڑے ناتان ہو تم بھی یہ کیسی روح داری ہے یہ کیسا پاولاپن ہے یہ کیسی روح داری ہے اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جو اپنا نہیں ہوگا آئے 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 اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جو اپنا نہیں ہوگا کیا کہنا ہے ملکہ ساہب بھا بہت شکریہ آپ کہیں تو اس کا ایک شیر اور ہے میں وہ آئے پڑھوں نبھایا ناغل جائے تو مجھ کو چھوڑ دینا تم بہت ماسومیت سے کہہ رہے ہیں نبھایا ناغل جائے تو مجھ کو چھوڑ دینا تم تمہیں پر چھوڑنے کا فیصلہ میرا نہیں ہوگا تمہیں پر چھوڑنے کا فیصلہ میرا نہیں ہوگا کوئی انبن کوئی شکوا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا بہت شکریہ ایسے تھوڑی جب سب بولیں گے تب پڑھوں گا سب سے دور سے میں آئی ہوں یہاں پر ایک گزل اور پھر اپنی جگہ پر مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کب ملے مجھے اور میں آپ سے کب ملے اتنی محبت دیجئے گا کہ مجھے لگے تھوڑا سا جبل پور یہاں رہ گیا اور اتنی محبت دیجئے گا کہ لگے کہ تھوڑا سا میلا رائے گن میرے ساتھ چلا گیا شہر کے شور میں ویرانیا ہے شہر کے شور میں ویرانیا ہے یہاں تم ہو مگر تنہایا ہے شہر کے شور میں زندہ بات ویرانیا ہے یہاں تم ہو مگر تنہایا ہے وہی پہ بیٹھ کے عرصہ گزاروں وہی پہ بیٹھ کے عرصہ گزاروں وہی پہ بیٹھ کے عرصہ گزاروں جہاں تیری میری پرچھا آہا کیا کہا کیا کہا وہی پہ بیٹھ کے عرصہ گزاروں جہاں جہاں تیری میری پرچھا آہا بھائی وابا بھائی وابا اسی سے روٹ کر اس کو منانا اسی سے روٹ کر اس کو منانا منانا اسی سے روٹ کر اس کو منانا دلوں کی تو یہی نادان کیا کہنے کیا کہنے بھائی وابا اسی سے محترم فضل انام بدنی صاحب احفاظ حسین شبلی صاحب اور ڈاکٹر انجم بارہ بنکوی صاحب آپ کو دعاوں سے نواز رہے ہیں بھائی زندہ بھائی وابا بہت شکریہ مجھے امید تھی کہ مجھے گلدستے سے بھی نواز آجائے اسی سے روٹ کر اس کو منانا دلوں کی تو یہی نادانیا ہے آجائے اور بھائی وابا بھائی وابا بھائی وابا لگ جاتی ہے لوگوں کو پر وہ اتنا پیار نہیں کما پاتے میں یہ کہنے کا دعویٰ نہیں کرتی کہ میں نے بہت شہرت میں نے بہت پیسہ کمایا ہو پر میں نے پیار بہت کمایا پانچ سالوں میں اور جب میں یہاں سے جاؤں گی بھائی کیا خوبصورت پل ہے باپ کتنا بھولا ہوتا ہے بچے کا سہارا لے کر اپنے دل کی جذبات بیان کرتا ہے بھائی وابا بھائی وابا مسئلہ کیمرے کا ہے بھائی سے درتے بہت ہیں وہ درنا بھی چاہیے درتے تو آپ بھی ہو پڑتیوں سے جی نہیں کرتا ملن کامن تمہارا نہیں کرتا ملن کامن تمہارا نہیں کرتا ملن کامن تمہارا مجھے ہی کیوں بھلا بیتا بیا ہے نہیں کرتا ملن کامن تمہارا مجھے ہی کیوں بھلا بیتا بیا ہے ایک شیر اور میں ماں کی نام پڑتی ہوں سنیے گا شاگت لینا کبھی ماں کی ہتھیلی چون لینا ایک امر ہوتی ہے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ماں پوری محبت سے پورے پیار سے ہم کو دولار کے ساتھ نوازتی ہے پر ایک امر آتی ہے جب ماں بوڑی ہو جاتی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسے بچے کی طرح دولار کریں میں نے اپنے ایک سہیلی سے پوچھا میری سہیلی کی ماں تھی وہ کینسر سے پیڑت تھی وہ اس دنیا میں نہیں رہے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں زندگی میں کوئی ملال ہے میں نے اپنی سہیلی سے پوچھا اس نے کہا کہ ہاں زندگی میں ایک ملال ہے کہ میں اپنی ماں سے جتنا پیار جتا سکتی تھی میں وہ نہیں جتا پائے میں چاہتی ہوں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے اندر کوئی ملال نہ رہے آپ اپنی ماں سے بلکل دولار جتا ہے بلکل پیار جتا ہے یہ شیر کے مارکنس میں کہتے ہیں کبھی ماں کی ہتھے لی چھوم لینا کبھی ماں کی ہتھے لی چھوم لینا کبھی ماں کی ہتھے لی چھوم لینا بڑی ماں کی رہی قربانیاں ہے چلو ایک دوسرے کو بھول جائیں چلو ایک دوسرے کو بھول جائیں چلو ایک دوسرے کو بھول جائیں جہاں میں اور بھی برپا دیا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہوتو پر مسکان ہمارے رہتی ہے میلا رائیگن والو ہوتو پر مسکان ہمارے رہتی ہے ہسنے کا کارن دیتی ہے یہ دنیا ہم کو تم سے مل کر ایسا لگتا ہے ہم کو تم سے مل کر ایسا لگتا ہے کتنا اپنا پن دیتی ہے یہ دنیا بھول جائیں بہت آمار بوں پر بھی ایسا لگتا ہے ہمارہ بہت شکریہ